جتنی بھی مسلمان بہنیں برگا پہنتی ہیں ان سب کو میری جانب سے پہلے جھک کر سلام ہے یہ اس لیے کہ میں ان بہنوں کی بہت عزت کرتا ہوں دل سے اور آج کی خبر بھی اسی چیز پہ ہے ایک بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک جاہل جاہل لیڈر جو ہے اس نے ایک مسلمان ڈاکٹر کے ساتھ بتمیزی کی اور آرگیو کیا کہ آپ نے ڈیوٹی کے وقت میں کیوں ہجاب پہنا ہوا ہے پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ ہجاب پہنے وہ بھرکا پہنے وہ عبایا پہنے وہ جو مرضی پہنے اس کا اپنا رائٹ ہے اسے اس چیز کی آزادگی دی ہوئی ہے اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے پھر اس کے ساتھ آرگیو کرنے کا مقصد کیا ہے کیوں بار بار مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کبھی حجیوں کی بسوں پر اٹیک ہو جاتا ہے تو انہیں حج پر روانہ ہونے سے پہلے ہی زخمی کر دیا جاتا ہے تو کبھی مسلمان بچیوں کے ہجاب پہ سوال کھڑا کر دیا جاتا ہے آخر کار کیوں کیوں ایسا ہو رہا ہے میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ یہ ہندوستان مسلمان کا بھی ہے ہندو کا بھی ہے سکھ کا بھی ہے عیسائی کا بھی ہے ہر ایک کا ہے پھر کیوں مسلمان قوم کے ساتھ اس طریقے کا سلوک اور کیوں مسلمان قوم کے ساتھ اسی طریقے کا برطاو کیا جاتا ہے پہلے تو جو خواتین ہجاب پہنتی ہیں میں تو انہیں ہمیشہ جھک کر سلام کروں گا اور میں ان کی ذات کو سلام کروں گا اور یقین مانے میری نظر میں جو عورت ہجاب پہنتی ہے اس کی بہت عزت ہے انتہائی حد سے زیادہ عزت ہے میں سب بہنوں کی عزت کرتا ہوں دل سے کرتا ہوں اور میرے لئے میری سب بہنیں ایک برابر ہیں لیکن جو ہجاب پہنتی ہیں میں ان بہنوں کو دل سے جھک کے سلام کرنا چاہوں گا اس لیے کیونکہ انہوں نے اگر اپنی عزت کو حفاظت میں رکھا ہے تو سلام ہے ان کے دامن کو بی جے پی کے ایک لیڈر کو بک کیا گیا ہے کیونکہ اس نے ایک فی میل ڈاکٹر کے ساتھ آرگیو کیا کہ اس فی میل ڈاکٹر نے ہجاب کیوں پہنا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ دیش ہندوستان کے اندر ایک مسلمان کے ساتھ کیوں بار بار اس طریقے کی واردات پیش آتی ہیں ایک فی میل ڈاکٹر نے ہجاب پہنا ہوا ہے اس ہجاب کو لے کر ایک بی جے پی کا نیتہ بڑک اٹھا اور کہتا ہے کہ آپ نے جناب کیوں ہجاب پہنا ہے جناب اس کا رائٹ ہے وہ اپنے چوئیس کا کپڑا پہن سکتی ہے چاہے وہ ہجاب پہنے ابایا پہنے بھرکا پہنے وہ اس کی مرضی ہے لیکن ہمیشہ مسلمان خواتین کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے اگر ہماری مسلمان پہنے ہجاب پہنے بھرکا پہنے ابایا پہنے بڑی پرابلم ہوتی ہے اور زیادہ دکت جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہوں کو ہوتی ہے تامل نادو کے اندر بھی ایک بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ کو جو ہے وہ بڑی پرابلم ہوئی اس کے پیٹ میں بڑا درد ہوا کہ ایک مسلمان ڈاکٹر نے جو ہے وہ ہجاب پہنا ہوا ہے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہجاب سے اسے پرابلم ہو رہی ہے اور وہ عورت رات کے ٹائم میں اپنی ڈیوٹی دے رہی ہے ایک پرائمری ہلس سنٹر کے اندر اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا لیڈر وہاں پہ جا کر ایک دم سے اس کے ساتھ آرگیو کر بیٹھا اور اسی آرگیو کے دوران میں ویڈاوٹ پرمیشن اس کی ویڈیو بنائی اور ساتھ ہی ساتھ بتتمیزی گالی گلوش تک بھی کیا حالانکہ یہی نہیں بلکہ وہاں سے یہ امپورٹنٹ اپ ڈیٹ بھی ملا ہے کہ اس ڈاکٹر کو حراس کرنے کی کوشش کی ایونکہ ہمارے ساویدان میں بھی ہمیں اجازت دی جاتی کہ ہم اپنے دھرم کے حساب سے جو ہماری مرضی ہے ہم وہ پہن سکتے ہیں چاہے وہ ہجاب پہنے چاہے وہ ابائیہ پہنے چاہے وہ ہم برکہ پہنے چاہے کوئی دوسری دھرم کا کوئی بھی شخص اپنے دھرم کے حساب سے کوئی بھی کپڑا پہنے ہم اسے کریٹسائز نہیں کر سکتے ہیں اس کی اپنی مرضی ہے اسے اپنی فریڈم ہے اور وہ اپنی آزادگی کے ساتھ رہ سکتا ہے پھر آخر بار بار کیوں مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے کبھی مسلمانوں کی حاجیوں کی بسوں کو جو ہے وہ پتھروں کے ساتھ کھرد برد کر دیا جاتا ہے کبھی مسلمان لڑکیوں کے ہجاب پہ سوال اٹھا دیا جاتا ہے اب ہجاب پہن کر مسلمان لڑکیاں اگر ڈیوٹی دے رہی ہیں تو اسے بھی پرابلم ہو رہی ہیں اور اسی سب چیز کو لے کر پولیس نے فیلال کے طور کے اوپر اس بی جے پی کے ممبر کو جو ہے وہ بک کر دیا ہے بڑا اچھا کیا اس بھارتی جنتہ پارٹی کے اس نے نیتا کو جو ہے وہ بک کیا ہے میں تو یہ سوچوں گا کہ یہ جو اس نیتا کی جانب سے حرکت کی گئی ہے یہ حرکت ہوتی ہے جاہل جاہل والی جو جاہل ہوں والی حرکت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ایک ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی دے رہی ہے اور اس مسلمان ڈاکٹر کے ساتھ جا کر آرگیو کرنا اس کے ساتھ بتمیزی کرنا اور اسے یہ کہنا کہ جناب آپ نے کیوں ہجاب پینا ہوا ہے بھائی آپ کون ہو یار اس کو پوچھنے والے کہ اس نے ہجاب کیوں پینا ہوا ہے آپ کو یہ کس نے پرمیشن دیا ہے آپ کو ان سے کمپیٹنڈ ریتھارٹی ہے کہ وہ آپ کو بتائے گی کہ اس نے ہجاب کیوں پینا ہے اس کا رائٹ ہے یار اس کو سویدان کانسیچوشن اجازت دی ہوئی ہے اس کا اپنا عدکار ہے وہ کچھ بھی پہن سکتی ہے جو اسے پسند ہے وہ پہن سکتی ہے اور بار بار مسلمان خواتین مرد افراد حاجیوں کی بسوں پہ حملہ ہونا مسلمان بچوں کے اس ساتھ بدتمیزی ہونا نجانے کیا ہو چکا ہے کیوں بار بار یہ سب ہو رہا ہے اور کیا ایک مسلمان ہندوستان کے اندر سیف ہے آج یہ سوال اٹھتا ہے کیا دیش کے اندر ایک مسلمان حفاظت میں ہے یہ ایک بڑا سوال اٹھتا ہے ناظرین کرام امید رکھوں گا میں کہ جس طریقے سے لگاتار مسلمانوں کے حق انصاف کے لیے ہم نے آواز اٹھائی ہے ہم آج بھی یہ گورنمنٹ آف انڈیا سے اپیل کرتے ہیں کہ مسلمان بچیوں کی عزت کے لیے جو ہے وہ ایسے نتاؤں کو بک کریں اور ایسے نتاؤں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کریں فیلال پولیس نے تو اسے بک کر دیا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایسے نتاؤں کو جو ہے وہ بلکل ڈسکوالیفائی کر دیا جائے پارٹیوں سے ٹرمنیٹ کر دیا جائے ایکسپل کر دیا جائے اور اس طریقے کے لوگ جو ہیں وہ شہر میں صرف آپسی تعلقات کو خراب کر سکتے ہیں بائیچارہ جو اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ایک گلت چھبی جو وہ پیدا کر سکتے ہیں